بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لفظ لکھے ہیں آسان سے آپ ان کی ریڈنگ کریں ٹھیک ہے تو اس میں جو لفظ لکھے ہیں ان کا بسک مطلب مقصد یہ ہے کہ خواہ اور کاف کی جو پرنانسیشن ہے اس میں فرق کرنا تو یہ لفظ لکھے ہیں آپ ان کو پڑھیں پہلے خر رہا پھر کر رہا پڑھیں اس طرح ان سب کو پڑھیں آپ خر رہا کر رہا کر رہا کر رہا ناکی رہا ناکی رہا فاہ فق ٹھیک ہے اچھا یہ خواہ اور کاف کا مخرج آپ کو پتے ہیں خواہ جو ہے یہ ہمارا مو کا بلکل آخری حصہ انہی کے جو گلے سے اوپر ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے جبکہ وہاں ہی نہیں کہ اس کو ہماری زبان ٹیچ کرتی ہے پھر جاکے خواہ نکلتی ہے آواز جبکہ جو کاف ہے اس زبان کا جو درمیانی حصہ ہی اوپر کی تعلق کو ٹیچ کرتا ہے خواہ میں زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ مو کے آخری حصہ کو اوپر تعلق کو ٹیچ کرتا ہے تو اس کو وہاں سے ایک خواہ کی آواز نہیں کرتی جبکہ جو کاف ہے اس میں زبان کا درمیانی حصہ اوپر کا جو تعلوہ اس کا درمیانی حصہ کو ٹیچ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ ان کی ریڈنگ کریں یہ اوپر سے نیچے پڑتے ہیں ایسے لاوز یعنی کہ خبیر خبیر کبیر خصوف خانہ کانہ خاویہ کیاویہ اس طرح خوہ خوہ خبیر خصوف 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 مالا ما کا ناکیرہ ما زمن ما زر ناکیرہ ہی google ما زر ما زمان ما زمن خر 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 آگے can고 chows 훅 quach 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 ٹھیک ہے بلکل اب انہی جو لفظ ابھی آپ نے پڑھیں نا ان کا میں مطلب ایک دعا پڑھوں گا اچھا آپ اس تک کرنا ابھی نوٹ تو نہیں کر سکیں گے ان کا لیکن آپ باہر میں اس کی یہ ویڈیو دیکھنا اس میں آپ کو ان کے سپیلنگ بھی نظر آئیں گے لکھے ہوئے تو جب میں ویڈیو یوٹیو بھی ڈالوں گا آپ دیکھ لینا وہاں سے ان سب کا معنی نوٹ کر لینا ابھی میں ان کا ایک دعا معنی پڑھوں گا خررہ کہتے ہیں گر جانا خررہ کا مطلب ہے گر جانا فیل ڈاؤن پھر ہے خبیر خبیر کہتے ہیں ماہر بندے کو خبیر کا مطلب ہے ماہر بندہ ایکسپرٹ بندہ پھر لفظ ہے خصوف خصوف کہتے ہیں سورج گرہن کو خصوف کا مطلب ہے سورج گرہن خصوف پھر لفظ ہے خانہ خانہ کا مطلب ہے دھوکہ دینا خانہ دھوکہ دینا بیٹرے خاویہ خالی کو کہتے ہیں خاویہ اور اس کے علاوہ تباہ شدہ کو بھی ہم خاویہ کہتے ہیں ریونڈ پھر لفظ ہے کر رہا کر رہا کا مطلب ہے پسپائی اختیار کرنا کر رہا پسپائی اختیار کرنا ریٹریٹ کبیر کا مطلب ہے بڑا بگ پھر لفظ ہے کسوف کو کہتے ہیں چان گرینڈ کو کسوف کا مطلب ہے چان گرینڈ کانہ وڑب ہے جو ماضی کے لیے اسمال ہوتی ہے کعویہ ایک کیمیکل کا نام ہے کعویہ جس کا ہم کاشٹک کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک مشین ہے جس کا نام ہوتا ہے سولڈرنگ آئیرن یہ لوئے کے پیسیز جوڑنے کے لیے اسمال ہوتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں سولڈرنگ آئیرن اچھا پھر آگے لفظ ہے ناخیرہ ناخیرہ کہتے ہیں خراب ہو جانا پھر لفظ ہے مخارہ کہتے ہیں موب تھروو وارٹر پانی کے اندر ہرکل کرنا فیخاخ کا مطلب ہے ٹرپس یہ جمع ہے فق کی فق کی جمع ہے فیخاخ ٹرپس ناخیر ناخیر کا مطلب ہے ناک سے آواز نکالنا سنوٹ ناک سے آواز نکالنا مخارم کہتے ہیں ایسی پتلی سرفیس کو جس میں بہت سری چھوٹے چھوٹے سراکھ ہو جیسے کہ نیٹ ہوتا ہے اس کے اندار بہت سارے صلاح ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پرفریٹیڈ مطلب ہے نکیرہ عام چیز کو کہتے ہیں نکیرہ کا مطلب ہے عام چیز اور دمیں ہم اس کو اس میں نکیرہ ہی کہتے ہیں پھر لفظ ہے مکرہ کہتے ہیں چلاک بندے کو کننگ ڈیسیٹ کننگ چیز کو کہتے ہیں مکرہ پھر لفظ ہے فکاہ کہتے ہیں آتاوان کو فکاہ کا مطلب ہے تاوان رنسوم پھر لفظ ہے نکیر نکیر کا مطلب ہے انکار کنر مکرم عزت دینا مکرم کا مطلب ہے عزت دینا فقہ کا مطلب ہے ٹرپ فقہ کا مطلب ہے ٹرپ مساقہ کا اردو میں بھی ہم مساقہ ہی کہتے ہیں کسی کا چیرہ مساقہ دینا ہولیہ بغاڑ دینا ڈی فارم کر دینا تو یہ دشمنوں کو کیا جاتا تھا پرانے زبان میں تو اب نہیں ہوتا ساخہ کہتے ہیں کیڑے کا نام ہے ساخہ مسلوخ کہتے ہیں چمڑی اتارنے کو ہم کہتے ہیں مسلوخ پھر لفظ ہے نسخہ کہتے ہیں کاپی کرنا پھر لفظ ہے فق فق کہتے ہیں جبرے کو فق کیا مطلب ہے جبرہ جا مساقہ پکڑنا کیج کرو ساقہ رگڑنا رب مسلوخ کہتے ہیں فنی پرسن کو انٹریننگ پرسن کو امیوزنگ پرسن کو نہ سکا ایسیٹی سیزم ریجنی بھی مطلب میں نے آپ کو بتائیں جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے آپ پھر ان کا نوٹ کر کے ان کو یاد کر لینا آگے ہے تدریب السالیس تیسری مشک اس تمہیں وائد سنو اور دراؤ یہ قرآنی آیات ہیں آپ ان کی ریڈنگ کریں بسم اللہ پڑھ کے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْلُ لَكَ مِنُ الْأُولَةِ وَلَلْ آگے اس کا مطلب ہی انتہا ہے نہیں ان کا مطلب نہیں ہے تو یہ تو قرآنی آیت ہے ان کا مطلب تو ابھی پہلے لیول میں ممکن ہی نہیں ہے یہ تو بالکل آخری لیول میں جا کے بندہ کر سکے گا وَلْخَبِيثُ عَادُ وَلْخَبِيثِينَ وَلْخَبِيثِينَ وَلْخَبِيثُ عَادِ ٹھیک فَخْعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ مُخَشُّنْ آآؓارُ السَّلَاةِ عَدَاءُ السَّلَاةِ عَدَاءُ السَّلَاةِ ٹھیک اس کا ہم عَداءُ السَّلَاةِ بھی پڑھ سکتے ہیں آگے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسًا لَعْقُدِّينَ فَعْبُدِ اللَّهَ فَعْبُدُ اللَّهَ ٹھیک مُخْلِسًا لَعْقُدِّينَ يَخْلُفُكُمْ فِي بَتُونِ إِمَّ حَابِكُمْ قَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلَقٍ وَمَنْ يَبْقَلُ فَإِنَّمَا يَبْقَلُوا عَنْ نَفْسِهِ خُشْعَا أَنْ أَبْخَارُهُمْ يَخْرَجُونَا مِنْ عَجْرِ لَوَسِكَ عَنَّهُمْ جَرَادًا مُنتَشِرُونَ جَرَادٌ جَرَادٌ مُنتَشِرُونَ مُنتَشِرُونَ تشریروں ٹھیک آگے مختال 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 ٹھیک ہے اگلی سفر پیار دس ساتی سا چھٹا سبق سانین فاہم المسموع جو ہم سنتے ہیں اس کی اکنیا میں سمجھ آتی ہے چیز چیکی جاتی ہے اس میں تدریب والاور اس طرح میں سنو سمہ پھر دا آلامتو سہیہ ٹک کا نشان لگاؤ فیلمورب بالمناسب مناسب ڈبے میں سنو اور سہی ڈبے کے اندر ٹک کا نشان لگاؤ یہاں بھی ہم نہیں کریں گے اگلے تدریب السانی میں بھی یہ کچھ ہے اس کو بھی چھوٹ دیں اس سے اگلے سفر پیار تدریب السالس اس کو بھی نہیں کریں گے ہو نہیں سکتا تدریب اڑا بھی نہیں ہال ہو سکتی پھر آگے ہے الکلام پی نمبر ڈھارٹی نائن پہ ہے الکلام یہاں سے بھی ہم شروع کریں گے تو یہ آپ سوال پڑھیں کیا مطلب اس کا الکلام کا مطلب ہے بولنا بات چیز کرنا ٹھیک ہے اچھا آپ کے بیک گرونڈ میں پنکھا تو نہیں آن نہیں پنکھا تو نہیں آن اچھا ٹھیک چلے آپ یہ مثال پڑھیں میرا نام فاطمہ ہے اور میں مسیح ہوں میرا نام مصر سے ہوں اہلان و سہلان خوش آمدی ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں انہوں نے ہمیں اپنا تعریف کرنا سکھایا گیا ہے کہ مثال تو پہ ایک فاطمہ رڑکی تھی اس نے اپنا تعریف اس سے کریا ہے کہ پہلے اس نے اپنے نام بتایا ہے پھر اپنی نیشنلٹی بتایا ہے پھر اپنے ملک بتایا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے پھر دوسری اس کو آگے سے کہتی ہے اہلان و سہلان خوش آمدی اسی طرح اب اب اگلی تصویر میں آپ محمود ہیں آپ اپنا تعریف کروائیں اسمی محمود انا ترکی انا ترکی انا من ترکیہ اہلان و سہلان اب آپ ختیجہ ہیں اہلان و سہلان اسمی ختیجہ انا سوریہ انا من سوریہ اہلان و سہلان اہلان و سہلان میں نے پڑھنا ہوتا ہے جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ آگے سے آپ کو کہے گا اہلان و سہلان ٹھیک ہے اب آپ علی ہیں اسمی علی انا پاکستانی انا من پاکستان اہلان و سہلان انا اسمی احمد انا مصری انا من نسر اہلان و سہلان آگے آئے اگلی آگے چلیں اہلان و سہلان اہلان و سہلان آلز آفی ہوا مدوش یہ میرا بھائی ہے اور ہوا اور یہ استاد ہے ٹھیک ہے پہلے میں پہلے ہم نے اپنا تعرف کرانا سیکھا تھا اب ہم اپنے جو سال بندہ کھڑا ہوگا اس کا تعریف کروائیں گے لوگوں کو تو اب بھی آپ کے ساتھ یہ آپ کی بین اخت کھڑی ہے آپ کی بین کھڑی ہے تو آپ اس کا تعریف کروائیں اختی آرزہ اختی ٹھیک ہے اور طبی بات ہے آپ نے غلطی کی ہے صحیح کریں آرزہ ہی ٹھیک ہے آرزہ ہی اختی ٹھیک ہے آہلن و سالن آگے اب آپ کا دوست کھڑا ہے اس کا تعریف کروائیں آزہ صدیقی خوہ مہندس ٹھیک ہے آہلن و سالن آگے آزہ ہی صدیقات ایہ خالبات آزہ ہی صدیقاتی خواتی آہلن و سالن آگے آزہ اخت خوہ طالب غلط دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنا بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں آخر میں ہم یا لگا دیتے ہیں کسی کو بھی اپنا بنانے کے لئے ہم آخر میں یا لگا دیتے ہیں آز آزہ آخی آوہ طالب ٹھیک ہے آہلن و سالن تو یہ بات آپ یاد رکھا کریں کہ اپنا بنانے کے لئے ہم آخر میں یا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آگے ٹھہریں نہیں سکر میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ پیجے ٹھیک ہے ایک اور پیجے ہو جائے گا اگلا صفحہ پڑھیں ہاں ٹھیک ہے اسلام علیکم و علیکم السلام ان تعریفہ حالوں کا آپ کیسے ہو بخاری علی والحمدللہ مانین سیادتوں کا آپ کی نیشنلٹی کیا ہے آنا پاکستانی آجان مسحلہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ تصویر میں ایک پاکستانی مرد کھڑا تھا ہم نے اسے سوال پوچھے اور اس نے آگے سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا اب آپ ایک ترکی کی عورتیں جو گلی تصویر میں کھڑی ہے تو میں آپ نے سوال پوچھوں گا آپ نے مرے جواب دینے اسلام علیکم وعلیکم السلام اچھا وعلیکم السلام قیفہ حال کی بخیر والحمدللہ بخیرین والحمدللہ اچھا ما جنسیت تکی ما جنسیت تکی آنا پاکستان آپ ترکی کی عورتیں آنا ترکیہ ٹھیک ہے آنا ترکیہ سیئے آہلا و سالا آہلا و سالا اب اگلی تصویر میں آپ سوری مردیں تو اسلام علیکم اسلام وعلیکم السلام قیفہ حالکا بخیر والحمدللہ ما جنسیت تکا آنا سوری آہلا و سالا اب میں مرسل کی عورت ہوں آپ مجھے سوال پوچھیں السلام علیکم وعلیکم السلام قیفہ حالکا غلط قیفہ حالکی بخیرین والحمدللہ ما جنسیت تکی آنا مصریہ آگے اسلام علیکم وعلیکم السلام قیفہ حالکا بخیرین والحمدللہ ما جنسیت تکا آنا ترکی آہلا و سالا ٹھیک ہے آگے چلیں اسمو کا اسمو کا آپ کا کہہ نام ہے اسمی بدر ما اینہ انتا من اینہ انتا من اینہ انتا آنا من ترکیہ الانتا ترکی نام آنا ترکی آہلا و سالا آپ سے پڑھنا تھا ٹھیک ہے چلیں اب اگلی آگے لکھاوا ہے اقبال پاکستان لکھاوا ہے نقشہ غلط بناوا ہے یہاں پہ پاکستان کا نقشہ ہونا چاہیئے تھا تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے اس کے مطابق جواب دینے مسمو کا اسمی اقبال من اینہ انتا آنا من پاکستان حال انتا پاکستانی نام آنا پاکستانی آپ آگے سے کہیں نام آنا پاکستانی آلان و سالا اب اگلی تصویر میں میں انور ہوں اور آپ مجھے سوال پوچھیں مسمو کا اسمی انور من اینہ انتا آنا من سوریہ آواز کٹ رہی ہے آواز نہیں آ رہی جی وہ کٹ گئی تھی بیرے میں پتہ نہیں چلیں تبارہ پوچھیں مسمو کا اسمی انور من اینہ انتا آنا من سوریہ حال انتا سوری نام آنا سوری اہلوں و سالا ٹھیک ہے اگلی تصویر مسمو کا اسمی سعید من اینہ انتا آنا من مصر حال انتا مصر حال انتا مصری نام آنا مصری اہلوں و سالا ٹھیک ہے نیکس امام انشاءاللہ اور دس سابعہ جہاں سے پڑھیں گے پی ڈی ایف کے اوپر پی نمبر فورٹی ون ہے ویڈیو کو میں ڈال دوں گا جوٹی پی